السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو نصلی علیہ رسولی کریم میری مہترم معزز سامعین بزرکو دوست اور بھائیوں اللہ جللہ شانہوں نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوْا نَكُمْ ہم تمہارا امتحان لیں گے بِشَئِئِ مِّنَ الْخُوفِ خُوف سے وَلْجُوء اور بھوک سے وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَال اور مَال کی نقصان ہونے سے مال کی کمیز مال سے آزمائیں گے وَلَا نَفُس سَلَابَ آیا زلزلے آئے اچانک حادثہ ہوا بہت سے لوگ جو ہے وہ فوت ہو گئے نقصان ہو گیا ہم اس سے آپ کو آزمائیں گے سلاب آ گیا سارا کچھ روڑ گیا کھیت وہ سامارات کھیتیاں اور فصلیں اور جتنے آناج تھے جو تمہاری چیزیں آناج کی شکل میں تھیں رزق کی شکل میں تھیں وہ ساری ختم ہو گئے وہ سامارات تو اب یہ سارا امتحان ہو رہا ہے امتحان لے رہا ہے رب رب کائنات جو کل کائنات کا مالک اور خالق اور رب اور رزق اب وہ ان کھیتیوں کا موتاج نہیں ہیں وہ ان چیزوں کا نقشوں اور شکلوں کا پبندر موتاج نہیں ہیں اب جو بندہ ان ساری باتوں کے اوپر صبر کرے گا بھوک کے اوپر بھی خوف کے اوپر بھی اور مال کے اندر نقصان ہو گیا اچانک جناب حادثہ ہو گیا اب ایک سال سے کونپنی کا چھلا خاندانوں کا مال بند ہے اور پبندیاں آگئیں اور اداروں نے اس کو بند کر دیا اور اسی طریقے سے سلاب آیا اب جانی نقصان ہو گیا اور فصلیں ساری تباہ ہو گئیں رزق سارا ضائع ہو گیا اور چٹیل میدان پورے علاقے کے علاقے چاروں صوبوں میں بہت بڑا نقصان ہوا تو اب یہ حالات آگئے اللہ نے بھیجی ہیں وہ بشری صابرین اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے سبر کرنے والوں کے لئے تو سبر جو ہے کرنے والے کے ساتھ کیا ہے ان اللہ بے شک اللہ جللہ شانہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ کس کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ پاک غیبت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے بعض دفعہ نفس اور شیطان دوگا دیتا ہے میں غیبت کروں بہتان باندھوں چغلیاں لوگوں کی کروں پوری پوری رات بیٹھ کے اور بہتان باندھوں لڑائی جگڑے کروں اور تفرقہ مچاؤں لوگوں کی کوئی اندر تفرقہ ڈالوں اللہ کی رسی کو چھوڑ دوں اور مخلوق کو اکساؤں کہ وہ لڑائی اور جھگڑے کریں فتنیں کریں فسادات کریں اب وہ بندہ دعویٰ یہ کرتا ہے بچارہ یعنی اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے کہ بھئی اللہ پاک غیبت کرنا حرام ہے حرام کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے چوہر یہ حرام ہے جھوٹ حرام ہے پانچ میل تک فرستی ساتھ چھوڑ دیتی اور کسی کا مال نہ حق کھانا حرام ہے اگر آپ نے کسی کا مال دبایا ہوئے ہیں تو آپ کا عمل اللہ کے ہاں خبول ہی نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو راضی نہیں کرتے تو اسی طریقے سے جھوٹ ہے چغلی ہے غیبت ہے بیوہ عورتوں کا قسمہ پرس لوگوں کا مال کھانا یتیموں کا بیواؤں کا تو اس لیے بھئی درخواست ہے اب اتنے بڑے بڑے گناہ جرم کر کے غیبت کو وہ علال سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ غیبت کے ساتھ ہوں گے اللہ چغلی کے ساتھ ہوں گے اللہ کا واسطہ ہے کیا ہو گیا بھائی جان اللہ چوری کرنے کے ساتھ ہوں گے اللہ لوگوں کا مال جو ابھی لوٹ اور بسوٹ چل رہی ہے سلاب زدگان بیچاری جتنے بھی ان کے اصل لوگوں تک ابھی پہنچا ہی نہیں ہے پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو آگے ہی نہیں آنے دیا جا رہا اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے تو کیا خیال ہے اللہ ظالم ہے جو پانی بیج دیا اس نے تو یہ جوٹ چھوڑیں گے توبہ کریں گے غیبت چھوڑیں گے چغلی چھوڑیں گے بہتان چھوڑیں گے لڑائی جگڑے چھوڑیں گے اور دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑیں گے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑیں گے جرم کرنا چھوڑیں گے ہم اس سے توبہ کریں گے نہیں تو یہ جو ابھی سلاب ایک جگہ آیا ہے جو گھر ابھی تک بچے ہوئے ہیں جو شہر اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نہ کرے ان کے اوپر بھی آ جائے آپ کیا کریں گے آپ اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ سے لڑ سکتے ہیں یہ اللہ ہی لے کر آیا نا تو اللہ سے آپ لڑ سکتے ہیں اللہ کی ذات سے مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ نے بیجا ہے اللہ سے مقابلہ نہیں ہوتا اللہ کے سامنے چیزیں ہیں دو آجزی ہے اللہ کی مند ہے اللہ کے سامنے توبہ ہے خوش آمد ہے لمبا سجدہ ہے لمبی دعا ہے تو آئیے آج ہم مل کر توبہ کریں ہم استغفار کریں پیچھلے گناہوں سے اپنے جرموں سے اپنے ظلموں سے اور پانچمہ اور چھٹے کلموں میں ساری توبہ بڑے بڑے گناہ جو جان کر کیے جو بودھ بول کر کیے جو اعلان کیے جو چھپ کر کیے کھلم کھلا کیے سارے گناہ گن گن کے توبہ اس میں ہے تو اس کا ترجمہ بھی دیکھیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے اس وقت مال کی چیزوں کی نقشوں اور شکلوں کی کمیاں نہیں ہیں ہر چیز ہے لیکن کیا ہے اللہ نراض ہے اللہ راضی کیسے ہوگا غیبت چھوڑنے پہ ہوگا چغلی چھوڑنے پہ ہوگا جوٹ بہتان اور ظلم اور زیادتیاں اور نہ حق لوگوں کو مارنا اور مشقت میں ڈالنا اور یہ جو ہے دوسروں تک کبھی تک جن لوگوں تک یہ درخواست ہے اداروں سے بھی درخواست ہے جو لوگ تقسیم کر رہے اور مال پہنچا رہے رستے میں کتنا ٹرکوں کو لوٹا جا رہا ہے اور رو کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہاں چھوڑ کر آگے چلے تو اس لیے بھئی جتنے حق دار لوگ ہیں ان تک تہنچنا میرے اور آپ کے ذمہ ہیں ان کے خدمت کرنا ہمارے ذمہ ہیں کسی کا بھائی نہیں ہے کسی کی بہن نہیں ہے کسی کی بیٹی گمی ہوئی ہے کسی کی دیوی فوت ہوگی ہے کسی کی بچے فوت ہوگئے ہیں کسی کے ماں باپ غائب ہیں اور رات کو سوئے تھے صبح آدھے ہیں آدھے نہیں ہیں کسی کا سارا کچھ موال مویشی گھر بار کاروبار دکانیں ہر چیز دوب گئی ہر چیز ختم گئی اس کی اوپر بھی لوٹ بسوٹ ہے ہم توبہ کریں ہم استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں ساری امت سے توبہ اور استغفار کریں اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی توبہ کرنے والا بنا دیں استغفار کرنے والا بنا دیں اور اللہ الالان جو جوٹ اور غیبت اور جوولی یہ ہر گھر میں ہر فرد ہر بندہ اس کو احرام ہی نہیں سمجتا گناہ ہی نہیں سمجتا ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنے والا بنا دیں تاکہ اللہ کے رحمت برکتوں کا ظہور ہو اور چھے لاکھ خاندانوں اللہ جللہ شانو مدد نصر فرما دے اور نیا سلسلہ سسٹم جو شروع ہوا ہے اللہ سے دعا ہے اس کمپنی کا اور لوگوں کو جو دینے کی ما شاء اللہ تردیب بنائی راجہ ریاض صاحب نے سیفر رمان خان نیازی صاحب ملک نبی صاحب جتنے بھی ساتھیوں نے چھے لاکھ خاندانوں نے حمد حوصلہ کیا ان سب کو سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کی میند کوشش اور صبر کی برکت سے ان اللہم آس صابرین غبشر صابرین ولمن صبر وغفر ان نذار کلم عزم العمور اسی کے ساتھ میسیج ہو گیا لمبا آپ سے معذرت ہے اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور سلاف زدگان کی مدد کرنے والا بنا دے دوستوں کی اعانت کرنے والا بنا دے یہ نہیں ہے کہ آج ان کی ہم دعا لیں اور ان کی بدعائیں نہ لیں ہم کسی کے گناہ اپنے ذمہ نہ لیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جزاکم اللہ ہم خیرہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اللہ اور اللہ کا رسول کی خبریں دوسروں تک پوچھائیے اور اللہ کے لیے ہم ایک دوسروں کی معابنت کریں وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا جزاکم اللہ ہم خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ